اسلام علیکم میرہ جی سب لوگ خرید سے ہوں گے اچھا یہ ہم کچھ انفرمیشن ریگارڈنگ ہنگری ویزا کے بارے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اب لوگوں کے ساتھ اس میں کہ اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کر کے ہے اور اس کا انٹرویو بیس ویزا ہے یہ اور انٹرویو میں کس قسم کے قویسشنز ویرہ یا اس کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک تو میں بتا دوں کہ یہ بیسیکلی انٹرویو بیس ویزا ہے اور یہ وی ای ف ایس کے طرح اپلائی نہیں ہوتا یہ آپ نے ڈائریکٹ امبیسی میں جانا ہوتا ہے یہ اس کے سب سے بڑا میری نظر میں تو یہ سب سے بڑا اڈوانٹیج ہے اس کا کہ آپ نے امبیسی میں جانے اور آپ نے انٹرویو دینے ہوتا جا کے اس کی امبیسی جو ہے وہ مارگلہ روڈ کے اوپر ہے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ اس کا طریقہ کر بڑا ایزی ہے کہ اس کا میں سٹارٹ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کر کیا ہے کہ آپ نے ایک ای میل کرنی ہے امبیسی کو وہ میں ڈسکریپشن میں ای میل بتا دیتا ہوں آپ نے اس میں ای میل کرنی ہے اپنا نام غیرہ لکھ کے تو آپ کوئی پرفارما سا بیج دیتے ہیں جس میں نام اور ڈیٹ اپ برث غیرہ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور جس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے اس کی تحصیل آپ اس میں فیل کر کے بیج دیتے ہیں تو آپ کو ایک واپسی ای میل آتا ہے ان کا ریپلائی آتا ہے جس میں وہ آپ کو انٹرویو کا ٹائم دے دیتے ہیں اور انٹرویو کے ٹائم کے اوپر آپ اپنے ڈاکومنٹس غیرہ لے کے ادھر جاتے ہیں اور اس میں اسی ٹائم ہی جب آپ انٹرویو ٹائم کے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ سیدھا امبیسی کے اوپر جاتے ہیں یہ امبیسی اپنے میریئٹ ہوتیل کے ساتھ ہی آگے مارگلہ روڈ کے اوپر ہے آپ ڈائریکٹ امبیسی میں جاتے ہیں انہیں جا کے اپنا اپوائنمنٹ لیٹر دیتے ہیں انٹرویو لیٹر جو ہے وہ جا کے دیتے ہیں انٹرویو لیٹر اور وہ آپ کو اندر بیج دیتے ہیں ویزا آفس میں آپ جاتے ہیں جو ان کا ایک ویزا سینٹر سا بنا ہوئے اس کے اندر اپنے ڈاکومنٹ صاحب ان کو جا کے پریزینٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ دس پندرہ منٹ آپ ادھر بیٹھتے ہیں اتنی دیر میں وہ جو اتنی زیادہ کیونکہ رش بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے پوائنمنٹس دی ہوتی ہیں اسی پوائنمنٹس کے صاحب سے بندے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کا اسی وقت ہی وہ ڈاکومنٹس ہو رہے ہیں چیک کرتے ہیں دس پندرہ منٹ کے اندر ہی اور آپ سے انٹرویو جو بھی انہوں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اس میں سب سے مین چیز جو مجھے پسان دینا ہے کہ آپ انٹرویو بیس کے اوپر کہ یہ جو ویزا آفسرز ہیں یہ ہائیلی پروفیشنل ہیں یہ جو ہی آپ کی فائل دیکھتے ہیں اس کو دس پندرہ منٹ کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں جو آپ کا لو پول ہے اس کے اندر وہ آپ سے کوئیسٹن کر لیتے ہیں اب اگر آپ اس کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں تو آپ کے ویزا کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر اس کی بجائے آپ کا یہ وی ایف ایس کے تروجی سرانسپین ویرہ آپ اپنی فائل بھیج دیتے ہیں تو اس میں انٹرویو نہیں ہوتا وہ ویزا آفسرز نے خود ہی جج کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو اس کا طریقہ کا یہ ہنگری ایمبیسٹی میں یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں وہ آپ کا اگر اس کو کوئی کوئیسٹن ہے یا کوئی ایشو ہے تو وہ آپ کا اسی وقت پوچھ لے گا اور اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ فیز جمع کروا دیں وہ آپ پچھلی روڈ کے اوپر یہ بینک میں جا کے فیز جمع کروا دیں اس کی سلپ دیتے ہیں وہ آپ کی فائل رکھ لیتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد آپ کو ریسپانس آ جاتا ہے اگر انہیں ویزا دینا ہے یا نہیں دینا اب اس میں میں بتاؤں کہ ابھی ریسینڈلی جو میرا انٹرویو ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ انہوں نے میں نے اپنی ڈاکومنٹس دی ہیں اب اس نے میرے سے پوچھا ویزا آفیسر نے کہ آپ ویڈاوٹ فیملی کیوں جا رہے ہیں جو میرے سے کوئیسٹن کی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تفصیل بتا دوں کہ آپ فیملی کے بغیر کیوں جا رہے ہیں میں نے کہا میں امریکہ جا رہا ہوں تو راستے میں ادھر رک رہا ہوں اب انہوں نے مجھے پوچھا کہ امریکہ کئی ہے تم ہنگری جا رہے ہو یہ کون سا اس کا سین ہے میں نے کہا میں نے ویسے چار پانچ دن کے لیے میں نے پہلے بھی ٹرابل کیا ہوا ہے ہنگری کا تو میرا دل ہے کہ میں چار پانچ دن کے لیے ہالیڈیز میں رکوں ادھر اس نے کہا وہ تو بڑا لمبا چکر لگ جائے گا میں نے کہا پاکستان سے امریکہ کی تو کوئی ڈائریکٹ فلائٹ جاتی نہیں ہے میں نے یہاں ترکی شیئر لین لین لینی ہے یہاں میں نے کئی نہ کئی دبائی ویرہ آیا یا قطر میں رکنا ہے تو اگر میں ترکی شیئر لین لے رہا ہوں تو ادھر سے تو دو گھنڈے کی فلائٹ ہے بودھا بیسٹ کی تو میرے لیے تو وہ اتنا زیادہ نہیں بنے گا تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ وہ تم جدر ایک آدھ سیٹی ان کا وہ نرغازہ ویرہ میں نے ایڈ کیا وہ آتا سمال سیٹیز ہیں ایک دن کا ٹور تو مجھے کہا ہے کہ وہ اس کی نزدیک یوکرین کے بارڈر کی نزدیک ہے وہ ادھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تو مجھے اندازہ نہیں ہے کوئی بارڈر کی نزدیک ہے میں نے کہا مجھے تو کوئی اس کے بارے میں نہیں پتا وہ مجھے بات میں میں نے دیکھا وہ تو سالسو کلومیٹر دور تھا ادھر سے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی ایسا ایشو ہے میں نے تو اس کی یہ دیکھا ہے کہ ادھر بہت زیادہ ٹوریسٹ اس شہر میں ہٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا میں نے گاڑی جو رینٹ پر لینی ہے تو میں ایک دن کے لیے ادھر ٹرائول کر رہا ہوں اور یہی مہین انہوں نے میرے سے پوچھے تھے تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے فیس جمع کروائی میں نے فیس جمع کروائی تو اب میں نے فیس جمع کروائی تو ایک گھنٹے کے اندر مجھے دوبارہ کال آگئی ویزا آفیسر کی کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے ابھی ریسرنلی تین ویزاس بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں میں نے کہا جی آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے ویسے اس کے اندر منشن تو میں نے کیا ہے کہ ریجیکشن ہوئی ہے میں نے کہا جی کیا ریزن ہے میں نے کہا ریزن وہی انہوں نے دی تھی کہ وہ جو آپ کے ویزٹ پلان ہے جو آپ نے ٹرائول پلان دیا ہوا ہے وہ والا کوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا باقی انہوں نے انٹرویو تو لیا نہیں تھا اس نے کہا جی وہ تو مجھے بھی نہیں آپ کا سمجھ میں آیا لیکن لیٹس ہی کہ کیا اس کا دیکھتے ہیں ہم لوگ میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو میں نے ویسے انڈ میں جب اس نے میرے سے پوچھا تو میں نے ایک چیز اس کو تھی میں نے کہا دیکھیں جی میں نے کبھی آپ کی ملک میں میں پہلے بھی دو دفعہ جا چکا ہوں اور میں نے کبھی بھی میں نے کوئی وائلیٹ نہیں کیا آپ کا immigration law اور کسی بھی دوسرے ملک میں نہیں کیا تو یہ دیکھ لیں آپ میں دیکھتا ہوں دیکھ دیکھتی ہوں لیڈی تھی تو لکی لی مجھے وہ پندرہ دن کے بعد جب ویزا آیا تو ویزا لگا ہوا تھا تو اب اس میں مجھے دیکھیں یہ advantage کیا ہے ویزا انٹرویو کا کہ اس انٹرویو officer ظاہری بات ہے اس نے اپنے ریمارکس دینے ہوتے ہیں اس کی اندر اب اس نے آپ کا جب انٹرویو لیتے ہیں آپ کے آپ کو judge کرتے ہیں آپ کے questions ہیں جو اس کا ذہن میں آپ کے بارے میں question آیا وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ satisfy آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے ویزا کے chances بڑھ جاتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پر کوئی بھی ایسا ویزا ہو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ انٹرویو بیس ویزا ہے تو میں مجھے مجھے بڑا comfortable feel ہوتا ہے تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی بھی question ہے negative میرے بارے میں تو وہ میرے سے پوچھے تاکہ میں اس کو explain کر سکوں اپنے بارے میں لیکن جب آپ اپنی file بنا کے بیج دیتے ہیں تو اس کے اندر تو انہوں نے خود ہی judge کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لیتے ہیں اور پھر وہ بات میں انہوں نے ویزا دینا ہے یا نہیں دینا تو ہنگری ویزا میرے حال میں تو کافی بہتر ہے اور specially میں ان لوگوں کو لازمی refer کرتا ہوں کہ آپ لوگ apply کریں جو سمجھتے ہیں کہ وہ interview اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں لازمی نہیں آپ انگلیش میں دیں اردو میں وہ translator آپ کو provide کر دیتے ہیں آپ اردو ویڈیو میں دیں لیکن اگر آپ آپ سمجھتے ہیں آپ کا case strong ہے تو یہ سب سے بہترین ہے یہ شنجن کے لیے آپ اس کو last me apply کریں ادھر اور میرے حال میں پلاس پوائنٹ ملے گا آپ کو interview کی وجہ سے میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ